السلام علیکم ڈیر فرنڈز ہماری زندگی میں بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک کام جاری ہوتا ہے ہم ایک کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک کام جاری ہوتا ہے جبکہ اوپر سے سر پر دوسرا بھی آ جاتا ہے یعنی ایک کام ابھی ختم نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا بھی آ جاتا ہے ساتھ میں وہ بھی شروع ہو جاتا ہے تو دیکھیں چند ایسیم ہے یہاں پر اسے آپ سمجھ جائیں گے تو ایسے ایسے حالات میں ہم انگلیش میں ایسے کام ہم انگلیش میں کیسے بولیں گے دیکھیں ان ایکزیمپلز کو اوکے فرنڈز لک اٹس ایکزیمپلز اب ان ایکزیمپلز پر اگر آپ غور کیجئے تو یہاں پر ایک کام جاری ہے کہ اوپر سے دوسرا آ گیا ابھی دیکھیں نا بچہ روتے روتے سو گیا یعنی بچہ رو رہا تھا اور روتے روتے اس پر دوسرا کام غالب آ گیا سونے کا تو روتے 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 وہ سو گیا ایک کام جاری تک کہ دوسرا بھی کر گیا اب دیکھیں یہاں پر ہاں کی کیلتے کیلتے اس کے پاؤ میں موچ آ گئی ہاں کی کیلتے کیلتے اس کے پاؤ میں موچ آ گئی تو ہاں کی کیلتے کیلتے اس کا مطلب کیا ہوا یعنی ایک کام جاری تھا ہاں کی کیلتے اس کا جاری تک وہ آنکی کیل رہا تھا کہ اوپر سے دوسرا کام آ گیا کہ اس کے پاؤ میں موچ آ گئی تو یہاں پر بھی دو کام ایک ساتھ واقع ہو گئے یعنی بندہ ایک تھا ایک کام اس کا جاری تھا کہ اوپر سے دوسرا کام بھی وارد ہو گیا تو دیکھیں دوڑتے دوڑتے اس کا دم پھول گیا وہ دوڑتا تھا دوڑنا اس کا جاری تھا اور دوڑتے دوڑتے اس کا دم پھول گیا تو دم پھولنا ایک دوسرا بندہ جو اس پہ وارد ہو گیا تو بندہ ایک تھا ایک کام جاری تھا اس کا کہ اوپر سے دوسرا آ گیا just to talk and to speak such like sentences or such like talks in English what the pattern would be so look at here the pattern is such like that جب یہ پہلا والا جو حصے میں یعنی جو پہلے والا کام ہے جو پہلے سے جاری کام ہے تو اس کے لئے ہم نے use کرنا ہوگا while کیا use کرنے ہوگی ہم نے while use کرنے ہوگی while while کے فوراً بعد ہم نے work fast form plus ing so while while کے بعد work fast form plus ing یعنی present progressive form present participle present progressive form work fast form plus ing اور شروع کہا سکرنے ہوگی while سے while so while کے بعد work fast form plus ing اور اس کے بعد جو جب لے کا دوسرا حصہ ہوگا جو دوسرا آخر میں جو کام وارد ہو جاتا ہے تو وہ اپنی نویت کی مطابق ہم نے اس کو بولا ہوگا یعنی translate کرنا ہوگا نویت سے مراد کیا ہے یعنی وہ جس ٹینس سے تعلق رکھتا ہو اس کی ٹینس کی مطابق ہم نے اس کو translate کرنے ہوگی اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے بچہ روتے روتے سو گیا روتے روتے وائل سے شروع کرنے دیکھیں look at here وائل وائل ویپنگ ویپ بس مہا ing ملا گیا وائل ویپنگ وائل ویپنگ وائل ویپنگ سو گیا سو گیا یعنی past indefinite تو past indefinite میں ہم second part of the word use کرتے ہیں تو سونا سونے کے لئے sleep اور چونکہ past indefinite ہے تو sleep کا second part use کریں گے slept so look at the sentence while weeping the child slept اب اسی مثال کو دیکھئے ہاکی کیلتے کیلتے اس کے پاؤ میں موچ آگئی ہاکی کیلتے کیلتے تو وائل وائل سے شروع کرنا ہے ہم نے while playing hockey look at the sentence please while playing hockey he sprained his foot he sprained his foot موچ آگئی پھر past indefinite ہے تو sprained sprained first from the word and sprained second part of the word for past indefinite so while flying hockey he sprained his foot اب اسی مثال پھر اور کیجئے دورتے دورتے اس کا دم پھول گیا جب انسان دورتا ہے تو دم پھول جاتا ہے جب انسان دورتا ہے تیزی سے دورتا ہے تو دم پھول جاتا ہے تو ایک ساتھ میں ایک بندے کے ساتھ دو کام ایک کام اس کا جاریتا ہے یعنی دور رہا تھا اور ساتھ میں دوسرا باری دوں گیا کہ دم پھول گیا سو پہلے کیلئے ہم نے while سی شروع کرنا ہوگی person of the word with ing use کرنا ہوگا اور پھر second part جو سینٹنس کا ہے وہ ہم نے اسی کی اسی ٹینس کی اصول کی مطالق ہم نے اس کو بولنا ہوگا یعنی translate کرنا ہوگا while running while running he lost his breath دم پھولنا lost the breath lost his breath یعنی اس کا دم so his breath look at look at the sentence while running he lost his breath while running he lost his breath understood اس کا آخر بھی بول سائمی سائل look at یہ okay friends چلتے چلتے شام ہوگئی چلتے چلتے یعنی چلنا جائے تکی شام ہوگئی so look at the sentence while walking چلتے چلتے while سے شروع کریں گے first of the verb ساتھ میں ing بلائیں گے so while walking the evening fall while walking the evening fall fall second palm use کر دیئے کیونکہ یہ بھی past independent ہے ہو گئی so while walking while walking the evening fall now look at دعا مانتے مانتے اس کا دم نکل گیا دعا مانتے مانتے اس کا دم نکل گیا مطلب اس کا یہ simple برز نہیں ہے کہ وہ دعا مانتے مانتے وہ مر گیا جان جانے آفری کو حوالہ کر گیا so دعا مانتے مانتے اس کا دم نکل گیا دعا مانتے مانتے یہ پہلا کام ہے while سے شروع کریں گے ساتھ میں ing لگائیں گے first of the word so look at دعا مانتے مانتے یعنی while frame he breathed breath breath first of second ہم یہاں second paru use کریں گے breath past indiple آئیتے so while frame he breathed his lost he breathed his lost یہاں پر یعنی ہم نے word to translation نہیں کر بتاتا ہوں never do word to translation word to translation تو غلط ہوتا ہے یہاں پر he breathed his lost یعنی آخر ہی سانس لی مطلب یہ ہوا کہ مطلب وفات پا گئے اس کا دم نکل گئے so ہستے ہستے اس کے سر میں درد ہونے لگا look at the sentence while laughing laugh first one ing milah while laughing his sides begin to pan while laughing his sides begin to pan understand while laughing his sides begin to pan تو سمجھیں کہ کچھ کیجئے اور دیکھیں گا غور کیجئے جہاں جہاں آپ گھو رہیے کر رہیے بار بار میں ہر ویڈیو کے انڈ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ خود پریکٹس کیجئے اور پریکٹس کیلئے یہی طریقہ رہا ہے دیکھتے رہو لوگوں کو اور اسی انداز ریپٹ کرتے رہو اور ٹرانسلیٹ کرتے رہو اپنے ذہن میں ٹرانسلیٹ کرتے رہو ساتھ شیئر کرتے رہو اگر پسند آگئی لائک کیجئے اور آج ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے سبسکرائب کر دی جیگا نیکس ریڈی میں دوبار آپ سے علاقات ہوگی انشاءاللہ تب تک کیلئے اجازت دے جیگا thank you very much for being with me